اردو بلکل نہیں جانتے کہ وہ کسی اردو مشاعرے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ہم نے انہیں اس وقت اردو مشاعرے سے دور رکھنے کی بسات بھر کوشش کی تھی لیکن وہ برابر مسر رہے کہ اردو مشاعروں کا بڑا شہرہ سنا ہے دیکھ تو صحیح یہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے ان کی خواہش کے اعترام میں ہم انہیں ایک ایسے اردو مشاعرے میں لے گئے تھے جس میں کئی نامی گرامی شہرہ نے شرکت کی تھی شیر تو خیر ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے لیکن مشاعرے میں ایک مرحلے پر داد کا جب بے پناہ شور بلند ہونے لگا اور لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر داد دینے کے خاطر شاعر کی طرف بڑھنے لگے تو ہماری غیر ملکی دوست نے آدم مشاعرہ سے ادم وخفیت کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ شاعر پر حملہ کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں لہٰذا فوراں بیچ میں کوٹ پڑے اور داد دینے والے سامین سے مقاتب ہو کر انگریزی میں کہنے لگے یہ ایک نہایت انسانیہ سوز حرکت ہے کہ آپ ایک نیتے اور اکیلے انسان کے ساتھ ایسا غیر انسانی برطاو کر رہے ہیں آپ میں ہمت ہے تو ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ کریں وہ تو اچھا ہوا کہ اکثر سامین انگریزی نہیں جانتے تھے اور یہ اردو نہیں جانتے تھے لہٰذا معاملہ رکھا دپا ہو گیا دلچسل بات تو یہ ہے کہ ان کی اس بیجا متاخلت پر سب سے زیادہ اعتراض اس شاعر کو ہی تھا جس کی حمایت میں انہوں نے آواز اٹھائی تھے اس پر ہمارے غیر بلکی دوست کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا کہنے لگے صاحب اردو شاعر بھی عجیب غریب مخلوق ہے میں تو انسانی ہمدردی کے لاتے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اور وہ الٹا مجھ سے ناراض ہوا جاتا ہے ہم نے انہیں سمجھایا کہ اردو شاعری اور اردو شاعر دونوں کبھی آپ کی سمجھ میں نہ آسکیں گے دور کے ہو جائیے خود ہمیں دیکھ لیجئے کہ اردو ماحول اور تحزیب میں پلے والے ہیں لیکن آج تک صحیح معنوں میں شاعری ہمارے سمجھ میں نہ آسکیں سمجھ میں آگئی تو شاعر سمجھ میں نہیں آیا اور اگر شاعر سمجھ میں آگیا تو اس کی شاعری ہمارے پلے نہیں پڑی اسی لیے ایک عرصے سے خود ہم نے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ تذہیہ اوقات کے لیے ہم نے اس سے کہیں زیادہ بہتر بہانیں تلاش کر دیا ہیں لیکن پچھلے دنوں ہمیں پھر ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کا مقاملہ اور اتفاق دیکھیں کہ اس بار بھی ہمیں ایک غیر ملکی کے ساتھ ہی مشاعرے میں جانا پڑا آپ کے ہمارے ایک جاپانی دوست جو اردو بالکل نہیں جانتے ہندوستان آئے تو کہنے لگے اردو مشاعروں کا بڑا شہرہ سنا ہے دیکھے تو سہی یہ کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہم نے انہیں بہترہ سمجھایا کہ حضور آپ اردو مشاعرے کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکیں گے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم چڑیا کر دیکھ لیں وہاں بھی بہت بہت کے جانور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی پہلے چڑیا گھر تو ہماری ٹوکیو میں بھی ہے مہر آپ جن جانداروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے چڑیا گھر میں پائے نہیں جانتے سچ تو یہ ہے کہ سویڈن والے دوست کے تل تجربے کے روشنی میں ہم اپنے جاپانی دوست کو بہت ڈرتے ڈرتے مشاعرے میں لے گئے تھے مشاعریہ کے دوران ان پر کڑی نظر بھی رکھی کہ وہ کہیں انسانیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ڈائس پر نہ پہنچ جائیں یہ ضرور ہے کہ مشاعرے میں جانے سے پہلے ہم نے انہیں آدھاب مشاعرے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا دی تھی کہ داد کس طرح دی جاتی ہے شاعر کس طرح سلام کرتا ہے صدر مشاعرہ کس طرح امتا رہتا ہے خاتون چھوڑا کم اوپر نظر آنے کے لیے کیا کیا ہربیں استعمال کرتی ہیں ناظر میں مشاعرہ سے ان کی نوک جھوک کس طرح چلتی ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی آدھاب مشاعرہ کو جان لیں گے چنانچہ وہ مشاعرے میں گئے تو یوں نظر آئے جیسے مشاعروں کے آدھی سامے ہو آدھی سامے اور آدھی مجرم میں ہمیں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا بات دراصل یہ ہوگی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشاعرہ بھی اصل میں ایک ڈراما ہے جس میں ہر کردار بشمول سامین کے پہلے سے تیشدہ ریئرزل کے مطابق کام کرتا ہے اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا جب ہم مشاعرہ گاہ میں پہنچے تو ڈائیس پر بیٹھے گئے بھاند بھاند کے شورا کے مختلف نو لباس اور ہلیے کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ ان شاعروں کے کاؤسٹیومز یعنی لباس منتظمین مشاعرہ فرام کرتے ہیں یا اس کی ذمہ داری خود شاعروں کی ہوتی ہے ہم نے کہا ہے لباس تو ان کا اپنا ہوتا ہے پوچھا اور جو یہ لوگ مشاعرے میں کلام سناتے ہیں تو وہ بھی انہی کا ہوتا ہے یا منتظمین مشاعرہ اپنی طرف سے کلام پرام کرتے ہیں اس معصوم مگر مشکل سوال کا جواب خود ہمیں بھی نہیں معلوم تھا بلکہ ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا لہٰذا ہم نے کہا کہ آپ نے عجیب غریب سوال پوچھا ہے اس کا آسان جواب دینے کے لیے ہم بھی ناہل نہیں ہیں ست پوچھئے تو ہمیں بھی اکثر یہ شبا ہوتا ہے کہ بیشتر شعرہ کا کلام یا تو منتظمین نے مشاعرہ پرام کرتے ہیں یا کوئی اور انہیں پرام کرتا ہے پھر بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعرہ کا کلام ان کا اپنا ہوتا ہے اب وہ کسی سے اصلاح لیتا ہے یا نظر سانی کرواتا ہے تو یہ اس کا اور اصلاح دینے والے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے پھر انہوں نے پوچھا اور یہ جو کلام پر سامین کی طرف سے داد دی جاتی ہے تو کیا اس کی مقدار بھی پہلے سے تیشدہ ہوتی ہے کہ کس کے کلام پر کتنی داد دی جائی تھی ہم نے کہا داد دینے کا معاملہ بھی مشکوک ہے اکثر شورہ اپنے سامین اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور جن کے داد دینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ابھی شاعر صرف عرض کیا ہی کہتا ہے اور ادھر سے سامین مکرر ارشاد مکرر ارشاد کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں بے ساختہ داد وہی ہوتی ہے جو بینا سوچے سمجھے دی جائے پھر ہمارے جاپائی دوست نے ایک شاعر کے لمبے اور بکھرے والوں کے طرف دیکھ کر اشارہ کیا یہ بال مسنوی ہیں یا اصلی حیرت سے کہہ رہے لگے ایسے بالوں کے ساتھ کسی کا نارمل حالت میں زندہ رہنا اور اوپر سے شہر کہنا شہر کہنا واقعی کمال کی بات ایسے بال اگر میرے سر پر ہوں تو بلا شبہ اس میں بلا شبہ میں اپنے کپڑے پھال کر جنگل کی طرف نکل جاؤں کیا ان بالوں کو دیکھ کر آپ میں بحشت کے آثار نہیں پیدا ہو رہے ہیں ہم نے کہا ہمارے اکثر شاعر تو اب بال بھی بنوانے لگے ہیں اور جمعہ کے جمعہ نہاں بھی لیتے ہیں جو شیروانی سال میں ایک بار دھولتا تھی اب مہینے میں ایک بار دھولنے لگی ہیں لیکن کچھ برس پہلے تک اردو شاعروں کا مقبول و معروف والولیہ یہی رہا کرتا تھا اس پر ہمارے جاپانی دوست بڑی دیر تک اردو شاعر کے حوصلے کی داد دیتے رہے ہیں مشارے میں جب ایک برہلے پر سامین نے ایک شاعر پر انڈے اور ٹیماتر پھیکنے شروع کیے تو ہمارے جاپانی دوست نے ہم سے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ اس شاعر کا کلام بہت اچھا ہے تب ہی تو سامین اس پر کھانی پینے کی چیزیں پھیک رہے ہیں دیگر شاعروں کو تو صرف روکھی سوکھی زبانی داد دی گئی جبکہ اس شاعر کو کھانی پینے کی چیزوں اور نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے اب ہم انہیں کیا سمجھاتے کہ اردو مشاعرہ ہماری وہ عظیم روایت ہے جس کے اسٹیج پر جہاں تیزیب کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں بدتمیزی کے مناظر بھی نظر آتے ہیں جسے ہم موٹنگ پیتے ہیں اور اسے بھی وہ داد بلکہ بے ساکتا داد سمجھ بیٹے تھے میں ہم نے ان کی غلط فہمی دور کرنی بھی نہیں چاہئی کیونکہ انہیں کون سا بار بار مشاعروں میں جانا تھا مشاعرے کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ مشاعرہ ان کے لیے سننی کی چیز تو تھا ہی نہیں وہ بہت خوش تھے باہر نکلے تو کہنے لگے مجھے ستر مشاعرہ کا کردار بہت اچھا لگ لگار تار چار گھنٹوں تک وہ مسرد سدارت پر بیٹھا رہا ایک بار بھی اس نے پہلو نہیں بدلا ایک بار بھی وہ اسٹیج سے اٹھ کر کہیں نہیں گیا جبکہ دیگر چھوڑا حضران بار بار اٹھ کر اسٹیج کے پیچھے جا رہے تھے یہ اسٹیج کے پیچھے کیوں جا رہے تھے کیا نائی شیر کہنے کے لیے جا رہے تھے یہ صحیح سے سوالات تھے جن کے صحیح جواب ہم دے دیتے تو اردو مشاعری کی روایت کے بارے میں ان کے ذہن میں کئی شکوک و شپات پیدا ہو سکتے تھے اسی لیے ہم نے موضوع کا رخ گھول دیا اور انہیں خاتون چھوڑا کے ترلوں میں ہلزا کیا چھوڑا کے پیدا موتا ہلا بار صحیح بنی ب loc چھوڑا طوال سعجوا جن w سعجوا موسیقی